اسلام کم گائز میں آج یہ فرزان صاحب کی شاپ پر آیا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آج ان کے پاس کون کون سے پرندے موجود ہیں کون کون سی پرندوں میں ورائٹی موجود ہے تو فرزان بھئی ہمیں بتائیں کہ کون کون سے پرندے یہاں پر آپ کے پاس آج ہوئی لے پلے ہیں ہمارے پاس کامی پرندے ہیں فیلان یہ ایک فیشل کا پیر پڑا ہوا ہے سیپلیٹ میں اچھا پیر ہے یہ بریڈنگ پیر ہے ہمارے پاس ہی پہلے پیر میں لے کر آئے ہیں ایک پڑا ہوا ہے کوپ پیل میں یہ میلی ہے اس کے ساتھ جو فیمیل تھی اس کی ڈیٹھ ہو گئی اسی سیزن میں بھائی ریڈنگ میں تھا بس تھوڑا نارمل ہو گیا ہے باقی یہ کچھ ایکسی بیجن کا پیر پڑا ہوا ہے یہ بھی بریڈر پیر ہے اچھا پیر ہے ایکسی بیجن کا اور کنفارم بریڈنگ کرنے والا ہے اس میں پھر آگے آئے کچھ تھوڑے یہ وائٹ والے ریڈ آئی میں پڑے ہیں یالو میں بھی ریڈ آئی میں پڑے ہیں بجریز یہ بھی اچھے س بریڈر پیر ہیں اس کے علاوہ کچھ کبوتر ہو گیا ہے میرے پاس اڑنے والے ہوایی کبوتر جو شوقین مزاج لوگ پرندے اڑاتے ہیں جن پر بازیاں لگاتے ہیں ان میں کچھ اچھے جوڑے ہیں یہ بہت اچھا جوڑا ہے میرے پاس ایک کاندھمہ تاثرے والا سیل پوٹیوں میں آتے ہیں یہ بہت اچھے پیر ہیں اس کے بعد ایک اچھا پیر ہے اس کے بعد ایک فرانسیسی کبوتر ہے میرے پاس اس نے تو ماشاءاللہ یہاں پر نا ابھی بچے بھی نکال دی ہیں نا ار کبوتر ہے یہ سار تھوڑے ان کو نا کاسد کبوتر بھی کہتے ہیں اور ریسر بھی کہتے ہیں لیکن وہ اتنی قوالٹی والی چیز نہیں ہے اس میں بہت اچھے اچھی نسلے ہوتی ہیں یہ تھوڑی نارمال قوالٹی میں پڑے گئی ہے اور ان کا بتائیں یہ ان میں ایک لکا یہ نار پڑا ہوا ہے باقی تو یہ بھی وہی ہوایی کبوتر ہے لیکن یہ سنگل ہے یہ جوڑے نہیں لگے ہیں اور پیچھے اس کے ایک شرازی ہے یہ ایک اچھا پیر پڑا ہوا ہے جرمن بیوٹی کا میرے پاس یہ ابھی تک نیا تک نیا سای جوڑا لگے نہیں ہے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ بھی اور اس میں آئیں یہ بھی یک بہائی کبوتر کا اچھا پیر ہے اگرڈ کے پیر میں اچھے کبوتر ہیں کبوتر زیادہ در جولتے ہیں اس کے بات یعنی کمہ سروع کے پانی میں ہے ان کے ساتھ ہی بھی کسد کے ساتھ لیڑک اور یعنی منز اس کا odeی کباری کے ڈمیکز پر آکتے ہیں انہوں نے بھی انڈے دیئے ہیں انہوں نے بھی انڈے دیئے ہیں یہ بھی انڈوں میں بیٹھے ہیں ادھر مرگوں کی طرف کے مرگیں یہاں پر کون کون سے پڑے ہیں تو ان کا بتائیں مرگا ابھی مارے پاس ہے ایک یہ تھوڑی ہرا نسل میں پڑا ہوا ہے بہت اچھا مرگا ہے تو یہ ابھی ماشاءاللہ سے پٹھا ہے ایدربادی ہے یہ اس کی اتنی زیادہ ایج نہیں ہے تقریباً پولے دو سال ڈیڑ سال تک ہے یہ اور ابھی فول بریڈنگ بھی تیار ہے بالکل یہ بہت اچھا ہے اس کے بعد ایک نیچے آئیں یہ دیکھیں یہ جو لوگ مرگوں کا شوق رکھتے ہیں دیکھیں اور بتائیں کمیٹ کریں کہ یہ مرگا کیسا ہے اس کے بعد یہ کونسا ہے فرزان بھئی یہ لاکھا نسل ہے سائر میاں والی کی یہ بھی اچھی نسل ہوتی ہے یہ فول تیار مرگ ہے بالکلو والا اور یہ بلیک لکے ہیں آہ یہ بلیک لکوں کا ایک پیر تھوڑا گری ہے فول بلیک نہیں ہے اور یہ آپ کے پاس جو سمپل اسٹیلین ہے بجری پائیڈ اسپینگل وغیرہ یہ موجود ہے یہ باہر کون سا مرگیں پڑے ہوئے ہیں یہ سار اس میں ایک سب سے اچھی مرگی جو ہے نا یہ والی ہے اس لیٹی مرگی ہے یہ ہمارے پاس پیور میاں والی کی ہے اور چھوٹے مورے میں بہت بہت آلا کوالٹی کی چیز ہے اور ایک یہ جاوہ مرگا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس بریڈر ہے پھل اور ایک یہ لاکھا پڑا ہوا ہے اور دانے کا بتائیں گے ہمیں واہ نا ہاتھ سار کیوں نہیں دانہ تو سار آپ کو پتہ ہمیں گئی اتنی ہو گئی ہے کہ دانے کے ریڈ بہت زیادہ بڑ گئے ہیں لیکن پھر ہماری کوشش ہے ہم کشمور کو بہت مدبینہ کنٹرول ریڈ پر دانہ دے گئے ہیں ہم اپنے اوپر صرف بس آٹھ پہ داس روپے مارجن راکھے ہیں پھر بھی باجرہ وغیرہ گنڈہ وغیرہ یہ ساری سیل کر رہے ہیں یہ سارے ایٹم مارے پاس پڑی ہوئی ہیں جو ان میں بجریز میں مکس ہوتی ہیں لاو بارڈ کے لیے ہارکیسن کی خوراد ہے یہ اوپر ساری پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ میڈیسن وغیرہ بھی ہار بیماری کے لیے میڈیسن پڑی ہوئی ہیں اور باقی اسیسریشی رہا ہے یہ کیٹ پوڈ اور یہ باقی اسیسریز ہے ساری ٹھیک ہے گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دے جئے اللہ حافظ